راجستان میں کورونا کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے پردیش کے 32 زلو میں کورونا پوزیٹیو سامنے آئے راجستان میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا اسی کے ساتھ 7645 راجستان میں 4293 کورونا مریض ٹھیک بھی ہوئے 3773 مریض ٹھیک ہونے کے بعد ڈسچارج کے گئے اور پردیش میں 3183 کورونا کے ایکٹیو کیس ہیں جھالا وارڈ میں 64 کوٹا کی اگر بات کریں یہاں 16 ناغور میں 12 اور جیپور میں 6 بھرتپور میں بھی 6 جنجلوں میں 2 بیکا نیر کرولی اور دوسا میں ایک ایک اور آج جیپور میں آپ کو یہ بھی بتاتے کہ دو کورونا پوزیٹیو کورونا کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان گوا چکے پردیش میں سب سے ادھک کورونا پوزیٹیو جیپور میں اور جیپور میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا اسی کے ساتھ 1866 راجستان میں کورونا سے اب تک 172 لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں کوٹا سے ہماری سمواداتا راجویندری بھارتواج فلال فور لائن پر موجود ہیں راجویندری دیکھیں آنکھڑا بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس بیچ جو لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں تو ایسے میں کیا اپ ڈیٹ کوٹا سے بلکل منیشہ کورونا پوزیٹیو کا جو آنکھڑا ہے وہ لگاتار کوٹا شہر میں بڑھتا جا رہا ہے کرونا پوزیٹیو کے آنکھڑے کی بار کردھے تو 2016 راج hora پوزیٹیو مریض اور ایک ع کورونا پوجیٹیو کے ٹھیک ہونے کی تعداد کی بات کریں تو تین سو تین مریض ایسے ہیں جو کورونا پوجیٹیو تھے جو بعد میں ٹھیک ہو کر ان کو ڈسچارز کر کر ان کے گھروں پر بیت دیا گیا ہے تو مانیشہ کہیں نہیں کہیں کوٹا کے لیے رات کی خبر ہے کہ یہ بھی ہے جس طرح سے لگاتار مریض سامنے آتے جا رہے ہیں تو کہیں نہیں وہاں پر جو مریض ٹھیک ہو کر جو اپنے گھروں پر لوٹ رہے ہیں ان کی تعداد مریض ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے پریجن بھی خوش ہے کیونکہ گھبرانی کی بات نہیں ہے لیکن سجگ ہونے کی بلکل بات ہے کیونکہ کرونا کا جو سنکرمن ہے وہ ابھی بھی موجود ہے اور اسی کے ساتھ بلکل اہتیات کے ساتھ ہمیں جینا ہوگا لگاتار جس پرکار سے آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں یہ راحت کی بات ہے اور سب سے بڑی بات کی جاگرک ہو کر اہتیات برتنی ہوگی تب ہی ہم اس جنگ سے لڑ پائیں گے اور جیت پائیں گے 172 راجستان میں کرونا پوزیٹیف جو مریض تھے ان کی موتوں کا ہو چکا ہے کرونا کا جو گراف ہے وہ راجستان میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آنکڑے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں 7645 سے آنکڑے ہو چکے ہیں سوبے کی مکہ منتری اشوک گہلوت خود لگاتار ادھکاریوں سے فیڈباک لے رہے ہیں کہ کس پرکار سے علاج کیا جا رہا ہے کیا کیا چیزوں کی کمی ہے وہ ہو جاتا ہے گھروں سے باہر لوگ نکل رہے ہیں لیکن پوری سابدھانی کے ساتھ نکلیں مرتکو کا آنکڑہ 172 کے قریب ہو گیا جھالاوار سے امپرکاش ہمارے سموادتہ فلحال فون لائن پر موجود ہیں امپرکاش جھالاوار سے کیا اپ ڈیٹ امپرکاش کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جھالاوار سے کیا اپ ڈیٹ جس پرکار سے آنکڑے پڑھتے جا رہے ہیں وہاں پر فلحال کیا حالات ہیں کتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں جھالاوار سے کیا آپ ہمارے سابدھانی کے ساتھ نکل ریپورٹ میں جی سکت پوزیٹیو آ رہے ہیں پچھا سکت حیثیات طور پر جہاں پوزیٹیو آ رہے ہیں وہاں زیرو موبیلیٹی شیطر گھوشت کر دیا ہے جی اور جگہ جگہ ناکبندی کر دی گئی ہے جی بلکل راجیندر دیکھیں جہاں پر زیرو موبیلیٹی شیطر گھوشت کے گئے ہیں لوگوں کو دیکھیں کچھ لوگ ہیں جنہیں کھانے پینے کی بھی سوودھا کی جہاں پر کمی ہوگی ان کے لئے کیا انتظامات دیکھیں بلکل بلکل یہاں لگتا ہے جو ہے قرآنہ کے مدیدوں پر آکڑا بڑھتا جہا رہا ہے جہاں تین دن میں ہی یہ آکڑا لگتا ہے جہاں دو تین دن پر ہی بارہ قرآنہ پوزیٹیو ملے تھی موپی 64 قرآنہ پوزیٹیو اور ملنے سے سوودھا کی بھی پسسسن بلکل ہی اتیار پر آیا ہے جی لگتار کورونا کی مریضوں کا آنکڑا بڑھتا ہوا جہاں لگتا ہے جنجنو سے سوڈیت شرمہ ہمارے ساتھ فلال فون لائن پر موجود ہیں سوڈیت کیا آپڈیٹ جنجنو میں کتنے لوگ فلال پوزیٹیو ہیں اور کتنے لوگ ٹھیک وہاں پر ہوئے ہیں یہ یہاں پر آہت کی بات ہے لیکن فلال جو کورونا کا سنکرمنٹ ہے وہ بلکل کم نہیں ہوا اس لئے آپ کی جو نیتک ذمہ داری ہے اسے سمجھنا ہے جاگ رکھ ہونے لا پرواہی کہیں بھی نہیں کرنی ہے لگتار چکت سا بھاگ الٹ موٹ پر ہے سوڈیت کی مکہ منتری اشوک گہلوت خود لگتار ادھکاریو سے فیڈباک لے رہے ہیں چکت سا منتری ڈاکٹر رگو شرما لگتار ہر چیز کی جانکاری دے رہے ہیں راحت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ راجستان میں ریکاوری ریڈ زیادہ ہے لوگ جلدی ریکاور ہو رہے ہیں مرتکو کا جو آنکڑہ ہے حالانکہ 172 کے قریب پہنچ چکا ہے لیکن ایسے میں جس پرکار سے آنکڑے بڑھ رہے ہیں راجستان کے اگر ہم بات کریں تو کافی لوگ یہاں پر ٹھیک ہو رہے ہیں راحت کی بات یہ مریضوں کی سنکھیا 7645 لگتار ہر چلے کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں بھرتپور سے ہمارے سنوازتہ راجندر جتی فلال فون لائن پر موجود ہیں جی راجندر کیا اپ ڈیٹ بھرتپور سے جی میں بتانا جی منی سے بتانا چاہوں بھرتپور میں پورانا سنکھویں مریضوں کا ملنا دو دن سے جاری ہے جی کل چھ مریض ملے تھے آج صبح سے اب تک چار مریض اور مل چکے ہیں کل اور آجیں ملا کر کے ان کی سنکھیا دس ہوئی ہے اور اب کل جلے میں ملا کر کے ایک سو اتیامل پورانا سنکھرمیت مریض ملے ہیں جی اور جس میں جو مریض ملے ہیں آج ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو دن پہلے سیبر میں ایک مریض جو ملاتا ہو سبزی کا کاروبار کرتا تھا اور سیبر جیل میں اور جگہ پہ سپلائی کرتا تھا جی اس بات کو لے کر کے جہاں جیسے جگہ سے سبزی خریدتا تھا کومیرگیٹ ملیت ملیت مہاں رینڈم چیمپلنگ کرائے گئی تھی تو اس میں بھی جو ایک دکان بکریتا ہے جو سبزی بیشتا تھا وہ بھی آج پوجیٹیب آیا ہے جی اور اس کلابہ آنے جگہوں سے بھی ملے پوجیٹیب آیا ہے آج ایک سو اچامن کل سنکھرمیت مریضوں کی سنکھیا ہو چکی ہے راجینڈ تمام اپ ڈیٹ کیلئے آپ کا شکریہ لگتار کورونا وائرس کے آنکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں ہر جگہ سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ لگتار کر رہے ہیں سات ہزار چھے سو پیتالیس کورونا سنکھرمیتوں کی سنکھیا ہو گئی ہے ایک سو ہتر کے قریب لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں کورونا وائرس کے چپیٹ میں آ کر اب تک چار ہزار دو سو تیرانوے سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے ہیں جو راہت کی بات ہے لگتار کورونا کا آنکھڑا بڑھتا جا رہے ہیں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں وہ راہت کی بات ہے سنکھرمیت مریضوں کی سنکھیا سات ہزار چھے سو پیتالیس اور ایک سو بہتر کے قریب لوگ کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان گوا چکے ہیں چار ہزار دو سو تیرانوے سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے ہیں چکت سو بھاگ لگاتار مستعد ہے بیکانیر سے ہمارے سواداتا کشور فلاحل فون لائن پر موجود ہیں جی کشور بتائیں بیکانیر سے کیا اپڈیٹ بلکل آپ نے صحیح کہا بیکانیر میں کورونا گراف ہے وہ لگا کر بڑھتا جا رہا ہے کل دن میں پانچ کورونا پوجیٹیو جی اور آج دو پوجیٹیو آگے پل ملا کہ ابھی ستیہ سی کورونا پوجیٹیو آگے ہے اس کے باؤ لوگ ڈاؤن فور میں بہت ساری چھوٹ دی گئی جی لوگ باجاروں میں گھوم رہے ہیں اور گھروں سے باہر بھی نکل رہے ہیں بلکل کشور تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ لگا دار جس طرح سے کورونا کے آنکھ رہے ہیں ایسے میں بہت سجگ ہو کر ہر فیصلہ لینا ہوگا کیونکہ لوگ ڈاؤن کا چوتھا دور ہے اور ایسے میں گھر سے باہر بھی لوگ نکل رہے ہیں تمام ریایت دی گئی ہیں چھوٹ اور دی جا رہی ہیں تو اس بیچ لاپر واہی سے بچنا ہوگا کورونا کا آکھڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے 3773 مریضوں کو ٹھیک ہونے کے باد راجستان میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور 3188 کورونا کے ایکٹیو کیس ہیں جنجنو میں دو ایکٹیو کیس ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ جایپور میں دو کورونا پوزیٹیو کی موت ہوئی سب سے اتھک جو کورونا کا سنکرمن دیکھا جا رہا ہے جو پوزیٹیو ہیں وہ جایپور میں 1866 کورونا پوزیٹیو کی سنکھیہ جایپور میں اور 172 لوگوں کی موت راجستان میں پردیش کے 32 زلوں میں کورونا پوزیٹیو سامنے آئے اسی کے ساتھ راجستان میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیہ 7645 4293 کورونا مریض ٹھیک ہوئے ہیں 3773 مریض کو ٹھیک ہونے کے بار ڈسچارج کیا گیا ہے 3188 active cases ہیں کورونا کے جھالا وار میں 64 بھرت پور میں 6 جھنجنوں میں 2 بیکان کرولی اور 2 سام ایک اسی کے ساتھ جایپور میں آج دو کورونا پوزیٹیو کی موت ہوئی سب سے اتھک کورونا پوزیٹیو جایپور میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا 1866 جایپور میں 172 لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان ابھی تک گوا چکے ہیں پردیش کے 32 دلوں سے کورونا پوزیٹیو سامنے آ رہے ہیں 7645 یہ سنکھیا ہو چکی ہے کورونا کا دائرہ لگتار بڑھتا جا رہے 3773 مریض کو حالا کی ڈسچارج کیا گیا ہے اور ایکٹیو کیس اس کے اگر بات کریں تو 3188 ہی ایکٹیو کیس ہیں فیلال